ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم اس کے فائل سٹرکچر کو دیکھیں گے کس کا فائل سٹرکچر ہے کیسا ہوتا ہے کونوں سے فولٹر ہوتے ہیں کیا اتنے باٹن چیزیں ہوتے ہیں اور اس کے راؤس کے بارے میں ہم اور کنفیگریشن کے بارے میں اس ویڈیو سٹرکچر میں دیکھیں گے چلیں شروع کرتے ہیں اس ویڈیو سٹوریل کو سب سے پہلے ہم نے جو اپنے لاسٹ ویڈیو جو اس کا ویڈیو سٹوریل پہلا بھی جو پارٹ ہے اس کو یہاں پہ ہم نے کلوز کیا تھا کہ ہم نے zf3.dev جو ہم نے کلوز بنائی تھا اس پہ ہم نے اس کو سس کیا تھا ہم نے یہ ہم پیج نظر آیا ہوتا ہے اگر آپ کو یہ کئی نظر نہیں آرہا کسی وجہ سے یا کسی بھی کمانڈ کام کے رن کرتے ہیں جو کمانڈ کو کوئی برابلم آری ہے تو آپ اس ویڈیو سٹوریل اس ویڈیو کے نیچے یا پیوز ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ نے برابلم کو بسکرپ کر سکتے ہیں یا دیریکٹل ہمیں فیس بک کو جو فیس بک پہ تویٹر کے تھو یا آپ میرے پین فیس بک اپی جو اس کے آپ اسے کونٹیکٹ ایزی لی کر سکتے ہیں اور اپنے کوسٹن ویڈ سکین شوٹ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے ویچھو ہوسٹ کے تھوز کو اگزیکوٹ کیا لیکن آپ چاہتے ہیں آپ نے مہم پی سوار کیا ہوئے تو آپ کہتے ہیں جی میں اس کے لوکل ہوسٹ کے تھوز پر ایکسس کرنا چاہتا ہوں اس کا بھی طریقہ موجود ہے اس کے لیے ہم یہاں پر لکھوں گے لوکل ہوسٹ سلاش زیڈ ایف تری کی کم نے زیڈ ایف تری کا کھل دکنا ہے سلاش پبلک لکھ کے انٹر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سیم انٹروفیس سیم لکھ آپ کو یہاں پہ بھی یہاں پہ دونے بڑھے پہ سیم نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ اس کے ایک کسرہ مہتب کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کمانڈ پر میں جائیں وہاں پہ آپ پہ اپنے ایسے کو زوم کرنا ہوتا کہ آپ کو سکلیر ہی نظر آ سکھیں تو امشور آپ اپنے نظر آ رہا ہو گئے یہاں پہ آپ سب سے پہلے z3 کے پولٹر میں جائیں گے پیٹر ایسے کو دکھر جہاں پہ بھی آپ نے اس کو انسٹال کیا اور یہاں پہ لکھنے آپ کو دیکھنے کم پولٹس یہ لکھے آپ انٹر کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک کمانڈ نظر آ گا اے جسین مائنس کیپٹلس زیرو 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 خالد ان اپنے جیسے کو پولٹس ، مائنس تیو پول کبک پولٹس پولٹس دائیشم گے سیم نظر آ جائے تو جو آپ کا جو لوکل ورک میں سر ورہا بران ہو رہا ہے اب آپ اس کو اسیس کرنے کے لیے لوکل ہوسٹ کالن کے پیٹی بھی جو اسکرہ سکتے ہیں یہ تین میٹھرد ہیں اس کے جس میٹھرد کو بھی کمپٹیب سمجھیں آپ اس کو ایس کر سکتے ہیں میں جس رہا ہم ایس کرنے سے فائدہ ہوگا جو گا ہم اس کی موضی ان لیمیٹیش کی مائی آجمن یا مائی سیپل کو اپنے پروجیکٹ کے ساتھ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں ان کے بعد کی ویڈیو میں تو یہ اس کے دو تین ڈیفرنٹ میٹھرک جس کے بھی آپ اس کو رن کر سکتے ہیں اپلیکیشن کو اگر آپ جائے ٹرین نہیں کرنا چاہتے ریچوں کو بنا کر نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں لوکل اوز کے طریقے بھی یا آپ یہاں پہ کمانڈ پر پیسٹ ہولڈر کے اندر جا کے کمپوزر سر لکھ کے بھی یہ دی کام کر سکتے ہیں تو یہ دو تھا اس کا انٹرکشن کھڑا سا دیفرنٹ کیو کرنے کا طریقہ تو چلی آپ اس کے فائل فولڈر کے سٹرکچر پر دیکھیں تو جب آپ انسٹال کرتے ہیں اس پرے زیڑ افریو ٹی 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 پوڈرر کو اپنے فیورٹ ایڈیٹر میں میرا فیورٹ ایڈیٹر میں تو یہاں پہ آپ کو تقریب ہیں ڈبارہ یا دفتارہ فائلز اور پانچ فولڈر آپ کے نظر آئیں گے وینڈر کا فولڈر سب سے کنم اس کے بارے میں بتاتا جاؤں اس کو ہمیں چھیڑنے کی ضرور ہے تو نہیں ہوتی یہ سسٹم میں کسی کا فولڈر ہوتا ہے اس طرح وینڈوز کے اندر آپ کو وینڈوز کا فولڈر جو پروگرام فائلز یا کوئی بھی سسٹم کا فولڈر ہے اس میں خود مینولی چیزیں ڈیلیٹ نہیں کرتے کیونکہ اس سے آپ کے پرابلم بھی آ سکتے ہیں میں اس کا بھی طریقہ بتاؤں ہوں کہ رینڈر کے اندر موجود کوئی چیزیں اگر آپ کو رموز کرنا چاہیں وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے جو اپر فولڈر ہے پبلک یہ ہمارا جو انٹری پوائنٹ ہوتا ہے اس ہی کو ہمیں ایکسس کرنا ہوتا ہے اگر میں یہاں پہ دوسرے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ زیادہ خیل کے پار میں نے پبلک لازمی لکھا کیونکہ اس پبلک فولڈر کے اندر index.phq فائل وہ ڈی ایکسس فائل ہوتی ہے جو کہ اس کو بوٹسٹرپ کرتی ہے مگر بوٹسٹرپ سے یہاں میری مراد ہے کہ بوٹسٹرپ نہیں یہاں بوٹسٹرپ سے میری مراد کہ اس کو انیشیلائز کرنا کون کوئی چیزیں لوڈ کرنی ہے کون روزیں فائلز لوڈ کرنی ہے اور اس کو کیسے اپ کنفیگرر کے اپلکیشن کو کنفیگر کرنی ہے تو یہ کام پبلک فولڈر کے اندر میں index.phq فائل کرتی ہے اور یہاں پہ ڈی ایکسس فائل پہ تیل ڈی ارل اور کچھ آپ بھی ڈی ایکسس فائل اگر بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ ڈی ایکسس فائل بوٹسٹرپ کیونکہ تو یہ تھا تھا اس کے علاوے میں پبلک آپ ڈی ایس 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 بغیرہ جو بھی فارنس بغیرہ بوٹسٹرپ کیونکہ چاہتے ہیں یہ ایک مارڈول اکٹو ہو چاہے تو اس کے اندر مارڈیوز بنتے ہیں تو ہر مارڈیو ہم انڈیپنڈنٹ جازے یہ مارڈیوز اپلیکیشنز کا اگر ہم ایک نیا مارڈیوز بنانا چاہیے یہاں پہ ایک نیا فولڈر بنا رہے ہیں جیس ایک اپلیکیشن ہے پیجیز کا میں ایک بناتا ہوں کہ یہ ایک پیجیز کا مارڈیوز بان دے گا اسی طرح میں اگر ایک بناتا ہوں یہ یہاں پہ ہمارا پیرول کا بنا لے پا ہوں تو یہ ہمارا پیرول کا مارڈیوز بن جگہ ہو اس طریقے سے ہم فولڈر بنا رہے ہیں مارڈیوز بنا سکتے ہیں اور جو مارڈیوز ہوگے وہ مارڈیوز ہوں گے ایک درہ پہ کھٹی پڈیوز نہیں ہوگے جیسے یہ بائی ڈیفال پر اینسٹال کرتے ہیں اس کے ساتھ اپلیکیشن کا مارڈیوز بائی ڈیفالٹ انسٹال ہوتا ہے اور اس کے اندر فردر کچھ فولڈر ہوتے ہیں یہ سسٹم فولڈر ہوتے ہیں آپ نے جب اپنا مارڈیوز بنانا ہوتا ہے اس میں بھی یہ جو روٹ فولڈر ہیں جو اس اپلیکیشن جا ہے یہ نام آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں لیکن اس کے اندر موجود جو فولڈر ہیں کنفیگ ایس آر سی ٹیسٹ ہوگی آپ نے ان کو سیم ایسے ہی ناموں سے بنانا ہے اس کے علاوہ بھی اس میں جیسے کہ ہم سورس میں جائیں اس آر سی کے فولڈر میں جائیں یہاں پہ آپ کو ایک کنٹرولر کا فولڈر ملے گا ایک مارڈیو ڈاٹ ٹیسٹ پی ایسے ہی آپ نے اس کے اندر سورس کے اندر کنٹرولر کا فولڈر بنانا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ہم فارمز کا فولڈر بھی بنا سکتے ہیں اور دوسرے اس کے علاوہ بھی کافی سارے فولڈر آگے چل کے ضرور دیکھیں اسی در کنفیگ کا فولڈر بنائیں گے فائل بنائیں گے اور دوسرے اس کو آٹومیٹکلی لوڈ کریں تو مارڈیوز میں بناتے ہیں ڈیٹا کا فولڈر ہمارے لئے کاشے کا فولڈر ہے اس کے لئے ہمارے پاس اس سب سے ہمارے پاس کالا فولڈر ہے وہ کانفیگ کا فولڈر ہے جب پلک فولڈر سے اس کے لئے اس فولڈر کی کنٹرولیشن اگر آپ اس کو دیکھیں یہاں پر آپ کو اپلکیشن لے اب یہ تو مجھے بتانے کے لئے نہیں ہے یہ کہ یہ پیا مہت ہے اس کے لئے ہم نیم سپیسز کے لئے نیم سپیسز کے لئے اس کے لئے ہمیں کچھ کلاسز لوڈ کر رہے ہیں اس سنیم ایم سپیسز کے لئے اپلکیشن لے ہمارے ایک نیم سپیس ہے یہ ریپیزن کار رہے ایک فولڈر سٹکچر کو جس کے لئے آگے فائل اسے پر پس پر ہوں گا تو یہاں پر آپ کو پتہ چل رہا گا کہ بیسکلی یہ ہے vendor کے اندر vend framework کے اندر vendmvc slash application.php کی نیم سپیس ہے اور یہ دوسریہ ارائی وٹیل یہ ہے اس طرح ہے یہ فائزہ ہوتا ہے ہمارے سمارٹ وڈیٹری دیو اس کے باہر ہمارا یہاں پر cli server چک ہوتا ہے پھر یہ دیکھیں یہاں پر include directory backslash dot dot slash vendor autoload وہ meidän فل slopes میں باہر تکینی ہے مجھے 디قی Illy کنفک کے بعد اپنے کیشی بات nem کنفک فارکیل ہوتی ہے اور یہ کچھ ماریوز کو لوڈ کرتے ہیں جسی آتو لوڈ یا اندر یا سے اپنی لوکل اور لوکلڈر در آدمی پائر تو آپ کے جو آتو لوڈر فولڈر کے اندر آپ کو یہاں اپنی آتو لوڈر پس کے لاکلڈر پس کے لیمهایل کی مریو مریو ہو گی لیکن ایک کے ساتھ ڈاک دسٹ تمہنی لکھتا آیا اگر میں اس کو اپنے زون کر کے بیخائیں تو یہاں پہ دیکھیں دیکھاؤ themaq.hp local.shopgodist اب اس پر مقصد یہ ہی ہے کہ جب یہ فائل یہاں پہ یہ فائل یہ ہوگی توو ٹو فائل وہ حد گئے فائل ہوں تک کہ جس کی ایکسٹینشن وہ فائند کر کے اس کو .php ہوگی اس کو flood کرے گا اگر ہمارے پاس کمالا کمالا Bi정 shp ہے تو جو empire global dhp escri لیکن ہم اس کو مینوالی یہاں سے چاہیے نہیں کر سکتے بلکہ اس کے لئے ہمیں اس کی کمار لائن سے رن کرنا بہتا ہے صلی اللہ ہم اس کو نہیں چھیلتے آگے چلتے ہیں مہت کرتے ہیں تو یہاں سے کشن ایساری کنفکیشن اس کے کرنے کے بعد اگر ہم یہاں پر آتے ہیں اس کی اپلیکیشن کنفک کے بعد اس کی دولمنٹ کنفک میں یہاں پر یہی چیز میں اگر آگے کون زم مادول ہیں اس کے بعد ایک گلوکل مادول ڈورٹ کنفک فائل ہے یہ اس کے اندر کے کنفک فائل ہے یہ جو فائل ہے یہ آپ کے جو پروجیکٹ میں مجود جتنے بھی مادول ہوتے ہیں جو آپ کو چاہیے ہیں جن کو آپ نے اپنے پروجیکٹ میں یہاں پر آپ دیفائن کرتے ہیں جیسے یہاں پر یہ اپلیکیشن آپ میں اب یہ فیلائر ان کو چھوڑھیں آپ اس کو دیکھیں یہ جو لاسٹ پر لکھا ہے اپلیکیشن مادول اس کو کمپوزر کے لئے ہم لوڈ کریں گے اس کو کمپوزر کے لئے ہم لوڈ کریں گے اس کو اسی طرح کے لئے جزیاں پر اپلیکیشن کا اپنے نام رکھتا ہے فائلٹر کا اپنے اس کمپوزر کے لئے ہم لوڈ کریں گے جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کو کمپوزر کے لئے ہم لوڈ کریں گے اسی طریقے سے کمپوزر کو یوز کرتے ہوئے ہم اس کو موجود جیسے یہ فائل جائیں گے کو ہم نے رموت کرنا ہے جو ہم یہاں سے رموت کر دیں گے جو جیسے نہیں ہوگی بہتو آپ کے کمپوزر کے لئے آپ کے اس پروجیکٹ میں دے اپنے موڈ رہیں گے آپ کو منویلی فائن کرنا ان کو تلوید کرنا کافی پروبلم ہوگی میں آپ کو اس کا ٹک دے بتاتا ہوں وہ یہ ہے یہ آپ دے میں موڈ کریں گے آپ میں موڈ کریں گے اپ اس پروجی پروب میں موڈ کریں گے یہاں آپ دوت لکس پر چیڑیں گے دلکل جس میں تو چلیز نہیں کریں تاپ کمپوزر دوت جیسے پر میں جائیں گے میں آپ اس سے پروجی سیسین آپ مینے سی پلگیں مینے سی کنسول اور اس کے لئے یہ چار فائل ہم مجھے نہیں چاہیں گے یہ چار ہمیں ٹکیجز مجھے یہاں پہ ریکوائر کاکٹ ہوں جو مجھے ملنے کی چاہیے تو میں سنکلی ان کو یہاں سے delete کرنے گا delete کرنے گا میں prompt کے جاؤں گا اور یہاں پہ لکھنے کہ composer upload اب یہ composer اپٹیٹ کیا کرے گا یہ automatically اس composer.json file کو اس composer.log سے compare کرے گا اور یہ والے جو میں نے یہاں پہ ریکوائر والے remove کیا ہے وہ ان کو پھر remove کرے گا اور پورے ان فونڈر کے لئے جہاں پہ ان کو کال کیا گیا ہوگا اسے کنسیٹ میں ہم نے مادیل میں دیکھا ہے سنان کہ یہاں پہ کال کیا گیا ان سب جو مجھے اس کو وہ delete کرے گا تو چلیے دیکھتے ہیں اس کو تہاں unloading composer because with packaging permission of getting dependencies including required them خواہر سا اس کو wait کرنا پڑے گا میں یہاں کو یہ ختم یہاں کو یہاں یہاں کو یہاں سے pause درکستو یہاں سے دوبارہ سے continue کریں گا جب یہ remove ہو جانے ہی تو میں اس کو دوبارہ continue کا آپ کو دکھا دینے گا جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ آپ کو یہاں سے وہ چاروں جو ایک تو چاروں اس کے علاوہ جو اس کے dependent تھے جیسے اس plugin کے dependent جو بھی plugin تھا تو اس میں اس کو بھی سب کو یہاں پہ remote جا گیا میں اس سے جائے جائے کہ nothing to install up to یہ اس وجہ چاہے کہ میں اس کو delete کرنے کے بعد کمپوزر کو فائل delete کرنے گا میں اس کو save نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ ایسیج آیا پھر میں نے اس کو دوبارہ رہنگ کیا تو یہ ایرر آیا یہ کسیل جیسا انگیت پارس ایکسپشن تو یہ کمپوزر کے اندر اس کورنگ سے کورنگ لگا دیا تھا یہ کورنگ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو جو بھی ending statement جیسی ایک لائن اس میں اس کے آگے کورنگ نہیں ہونا چاہیے یہ کورنگ صرف پیریس لائن میں ہونا چاہیے یہاں پر نہیں ہونا تو وہ میں نے اس کو رمووو کرنے کے بعد اس کو رموو کرنے کے بعد بینڈر کی فولڈر سے اس فولڈر سے آتومیٹکی رمووو کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں پیڈیویس سے یہاں پر پکیجز سارے جہاں سے ختم ہوگئے اور یہ کچھ دیفالٹ یہاں پہ آگئے اگر میں یہاں فارم کو بھی ختم کرنے وہ بھی راوتر کو بھی تو وہ بھی یہاں سے ختم ہوتا ہے کیسے ہم اس کو رموو کرنا ہے کیسے ہم نے پکیجز ایڈ کرنا ہے تو وہ بھی ایڈ کریں اسی طریقے سے یہاں پہ آپ اس کو ریکوائر ہے اور اگر وہ صرف ٹیسٹنگ کے لئے تو اس کو آپ ریکوائرد دیف کے اندر یہاں پہ جیسے یہ ریکوائرد دیف پہ اگر آپ تیویلپمنٹ کر رہے ہیں تو تب یہ انسٹال ہوگا ورنہ پروڈکشن پہ یہ انسٹال نہیں ہوگا صرف ریکوائرد ہوگا جب آپ اس کو دیف موڈ یا آپ کیا لوگ یا آپ نے تیویلپمنٹ موڈ کو آن کیا ہوگا اگر میں یہاں پہ دیکھوں دیویلپمینٹ سٹیٹس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا تیویلپمنٹ موڈ اگر میں یہاں پہ دیسیبل اس کو کر دکھا ہوں تو یہ دیسیبل ہو گیا اب میں یہاں پہ دیس پیج کو کسی کو بھی ان میں سے یہ تو تھیر میں نے کلوز کر دیا اس پہ رہنے لئے یہاں پہ میں اس کو دبادہ ریوٹ کرتا ہوں اب یہاں پہ یہ لیکنی پہرہ رہا ہے کہ ابسٹرکٹ سرویس فیکٹری رانی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپوزر.json فائل سے میں نے ایسی فائل کمپوزر کر دیا جو اس کو چاہیے دیگئے میں اس کو کمپوزر زیڈ کرتا ہوں تو یہاں پہ اس کو کئی ایسی فائل چاہیے تھی جو میں نے حقی سے دیمید کر دیا میں ان کو دوبارہ یہاں پہ لیا ہوں واپس لانے کے بعد اب یہ یہاں پہ میں نے پوائیڈ کیا اور دوبارہ میں لکھوں گا کمپوزر آپ کو ایپ کر کے میں اس کو رن کروں گا اب وہ ان کو دوبارہ انسٹال کرے گا اور میں اس کو دوبارہ سے اگلیٹ کر دیا آپ کو دکھاتا ہوں اس میں بیسیکلی ہمیں آئی دنگ سیشن سے فتوا بھول چلے دیتے ہوں اس کو یہاں پہ بھی یہ تھوڑی سیٹ پہ لگائے گا میں ہاں چلے اور اس میں سٹارٹ کر دیا انسٹالیشن تو میں اس کو کرتا ہوں کہ انڈیکٹ کر دو ٹھیک ہے تو باٹھیوں کے لئے بھی یہ ہی کرتے ہیں دوبارہ سے وہ سارے ٹکی بھی انسٹال ہو گئی اور یہاں کے جو مارڈیل میں جائیں گے جو دکھیں گے وہ واپس ایڈ ہو گئے اب وہ سیشن کا مسئلہ تھا تو میں اس کو دوبارہ دیکھتا ہوں میں اس میں اس چیز کو جہاں سے یہ تین رموک کر دیتا ہوں اور سیشن کو رہنے میں ہوں سیش کر کے میں دوبارہ سے کنپوزر اپ دیتا ہوں اور ہم دردتا ہوں تو دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے تھوڑا صحیح ہم کو ریٹ کرتا ہوں دیکھتے ہیں تو اس نے دوبارہ سے کہو ہم اس کو دوبارہ سے ریب کردان تو ابھی بھی یہاں پہ ایکسیپشن اینوالی انوالی ابستقیں حسیسٹری ڈالت لاغی ایسٹر یہ ہمارے پاس سے لاغی فائل کا پر بولم ہے سیتھان کتھان میں یہ جو کی سیسی کی تکتا ہے سیسی کتھان ابحاد رات کرتا ہے اجید بعد ایک ہے جو تار ایک ہے تو تار اکذی میرا بڑک کرتی برد اب تکتبار شکر ایس در دل کلویں کلو کی مکنکہ مغرب ابستر کلو بڑک پر پڑک تکتا ہے کہ ہا پر دل کلو قدر ڈیوہ پر بڑک جی ہے وہ لوگ پڑکی سی پڑکش شکر سبارہ سے انگیز کر دیتا ہوں میں اس کو تبارہ بھی لوگ کرتا ہوں جیسے ہوں اب یہ کہہ رہا ہے سرز کنٹینر ایب سرز کٹیو سیشن جی پرزین سیشن اکنی ہمیں سیشن بھی چاہیے تو میں اس کو سیشن کو بھی انکل کرتا ہوں یہاں کی بارہ اپنے پرزین تو یہ چیزیں کی پیکچیز چو ہمیں ریکوائر ہوں گے جی ایسے کی بھی انکل کرنے رہنٹس کے بارہ کو اپنے پارے ہم شور کافی اپنے پرزین رہے ہوں سبارہ ہوں گے سیشن بھی انکل کرتا ہوں ام اس سے تبارہ کو بھی لوگ کرتا ہوں تو یہ ایکچو لی ہم شور کی بھی ہم نے دور برگیں ان США ایک بھی بہت سکر کرتا ہوں کن کو سکر کرتا ہوں اسے بیل کو این بل کیابی ہم پیشن بگا رہا ہے یعنی زیدہ کنے میں تو اس کو پید کرنے پر ہاں تو یہ تو تھا ہمارا چھوٹا سا پرولم یہ تھا کہ ہمارا موڈ ہم نے چاہنگ کیا تھا وہ کر دیا تھا درمان موڈ دسے پر جس کی وجہ سے انہیں کیشے بگیار رہا ہوں اسے کافی سارے دوسرے پیکجز بھی چاہیے تھے تو وہ اب پر ہم نے اس کو حتم کر دیا اور یہاں کو دیمائی موڈ کر دیا اب ہم تیزی لی یہاں سے انہوں کو ان کو مدبارہ سے رمائی کر ساں مدبارہ سے رمائی کر ساں یہاں پہ میں اسے سے ایک لیا ہے سب کے لیا ہے سب کے لیا ہے یہ اب ہم اس کے لباتے ہیں لیکن میں اس کے لباتے ہیں کوئی پرولم نہیں ہے کوئی پرولم یہاں پہ ہمیں نہیں آئی ہمارا سرور اور ساکھ میں مائی بھی کنسی کریشن فائل اگر وہ بھی بڑیو ساری نہیں آتا ایوان میں تنک دیولمنٹ فیلوں میں لوگ کی تھی جو اپنی کٹی فارمز کی مجرد پر پیر رکھا تو ہر انہیں جہاں تک ہم نے آپ کو سمجھ آگے پھر کیسے ہم کسی بھی پیکجز کو سنٹر انڈر ٹرین میں ایرکا سکشن اور کیسے اس کو ازیلی اگر موڈ کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اس میں ایک اور کمپوزر کو دمپ دمپ آٹو لوڈ ہم اس پر قطیل کرتے ہیں جب ہم اپنا مادون بنائیں گے اس کی مادون کو ہم اس کمپوزر.chson ایک دفعہ ایڈ کریں گے کیا اصل 4 کی اپلکیشن ہم اس پر جب ہم ایڈ کریں گے تو تب یہ ہمیں اس کو کیسے ایڈی ٹیوٹ کرنا ہوگا تو تب اس کو ایڈی ٹیوٹ کرے جائے پھر وہ تو بہت کی بات ابھی ہم نے یہاں تک یہ سمجھ لیا تو امشور میرے میرا پروگرام تھا کہ آپ کو یہاں پہ آج اسی ویڈی اکسٹوریل میں راؤٹرل راؤٹس کے بارے میں نہیں سوزا دوں لیکن وہ ٹھیک لنسی ہو جائے گا ابھی آپ اس چیز کی پریکٹس کریں اور نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ تو اس کے اندر اس کے مادلیوں اس کے اندر اپکیشن کے اندر اس کے اندر راؤٹس کے بارے میں آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں یہ سارے اس کے راؤٹس ہیں تو اس اپکیشن مادلیت کے راؤٹس ہیں اسی طرح اگر ہم نیا مادلیت کریں گے تو اس کے اپنے راؤٹس ہم دفائن کریں گے تو نیکس ویڈیو ٹھوڑیل میں ہم انشاءاللہ راؤٹس کے بارے میں اس کے پڑھیں گے اور کیسا ہم تو چینج کیا جائے سکتا ہے ان کے اندر وائل پر آپ کیسے لگاتے ہیں ہم آپ اپنے راؤٹس سیگمنٹ راؤٹس کیا ہوتے ہیں کیسے بناتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو ٹھوڑیل میں دیکھیں سو میں اپنا ویڈیو ٹھوڑیل یہاں پر کلوز کرتا ہوں Thank you very much for watching this ویڈیو ٹھوڑیل اور اگر آپ نے یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہے اس کو like, share اور میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکراب نہیں کیا ہوا تو سبسکراب بھی کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پس کیجئے گا تاکہ جیسے ہی مطلب میری ویڈیو اپ ڈیٹ کریں اپ ڈیٹ کریں تو آپ نے اس کو متفکیشن ویڈیو ٹھوڑیل میں اور آپ کی ویڈیو ٹھوڑیل میں جائیں So guys thank you very much for watching this video to military land Take care, Allah Hafiz and bye